حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا زمانہ خطوحات کا زمانہ ہے روم بھی فتح ہوا تیسر و قسرہ کے سارے خزانے مدینہ منبرہ میں ہیں خوب پرابانی ہوئی سعادہ اکرام کو مال غنیمت ملا اللہ نے خوب مال دیا لیکن خلیفہ ہیں امیر المؤمنین ہیں بادشاہ ہیں حال یہ ہے کہ سعادہ پہنتے ہیں سعادہ کھاتے ہیں کھانے کا آپ معیار دیکھئے ایک صحابی ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے شوق ہوا کہ میں آج امیر المؤمنین کے ساتھ ناشتہ کرتا ہوں ان کے ساتھ دوبیر کا کھانا کھاتا ہوں گویا کہ یہ خواہش پیدا ہوئی آج میں اکشاہی کھانا کھاتا ہوں میں صبح صبح دربار میں حاضر ہوا بجر کی نماز کے بعد امیر المؤمنین بیٹھ گئے لوگ سارے جمع تھے اپنے تقاضے پیش کر رہے تھے حضرت ان کے مسائل حل کر رہے تھے ترتیب یہ ہوتی تھی چارس کے وقت چارس کی نماز کے بعد دسترخان لگتا بہر سے آنے والے تمام مہمانوں کے لئے کھانے کا نظم ہوتا جب چارس کی نماز پڑھ لی تو امیر المؤمنین نے فرمایا کہ دسترخان لگ گیا جا کے کھانا کھالو سارے کے سارے اٹھ کے چلے گئے تمینداری کہتے ہیں میں بیٹھا رہا امیر المؤمنین نے فرمایا جو آپ بھی کھالو میں نے کہا حضرت آج میری خواہش ہے میں آپ کے گھر کا آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں فرمایا چلو ٹھیک ہے بیٹھو تھوڑی دیر کے بعد کھانا آیا دسترخان بچھا وہ جو ترتیب تھی اس کے مطابق کھانا لیا گیا ایک روٹی ہے جو کی ہے جو بھی پیسے ہوئے بغیر چھنے اور ساتھ نہ سالم ہے نہ کوئی اچار ہے نہ کوئی اور چیز ہے کھالی روٹی ہے تمینداری فرماتے ہیں امیر المؤمنین نے فرمایا کھاؤ میرے خیال میں تھا کوئی دوسری ڈیش بھی آئے گی ساتھ امیر المؤمنین نے لکمہ توڑا مو میں ڈالا میں نے بھی لکمہ توڑا اور مو میں ڈالا امیر المؤمنین تو چبا کر نگل گئے لیکن میں وہی لکمہ تھا مو میں کھماتا رہا میرے اندر نہیں گیا اس لیے کہ بغیر چھنہ آٹا جو کا اور اس سے پکی روٹی میں کیسے اندر لے جاتا اسی دوران ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ امیر المؤمنین مدینہ منبرہ کی طرف آگ بڑی تیزی سے آ رہی ہے اس کا کوئی انتظام کرو امیر المؤمنین نے مجھے حکم فرمایا جو اس آگ کو پیچھے کرو میں نے کہا امیر المؤمنین میں تو بڑا گناہگار ناقص آدمی ہوں آپ میرے بارے میں کیوں گمان فرما رہے ہیں فرمایا نہیں میں کہہ رہا ہوں جو اس کو پیچھے کرو میں بھی آپ کے پیچھے آ رہا ہوں تمیمداری فرماتے ہیں کہ میں گیا اور کپڑے کے ساتھ میں نے اس کو پیچھے کرنا شروع کیا یہاں تک کہ آگ پیچھے ہوتی چلی گئی اور اس پہاڑ پھر اس غار پھر وہ غار کی سراغ میں داخل ہوئی ہے اس دوران امیر المؤمنین بھی آگے اور فرمانے لگے تمیمداری میں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں شاید سننے والے کو اتنا یقین نہ ہو جتنا مجھے یقین ہے